پاکستان نیا مسائل پرانے جی ہاں نئے پاکستان میں بھی تجاوزات کا پرانا مسئلہ حل نہ ہو سکا سپریم کورٹ کے حکمات کے باوجود شہر قائد سے تجاوزات کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا تجاوزات کے ذمہ دار عوام کس کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میٹروپورٹن کارپریشنگل لینڈ انٹی انگروشمنٹ کے ڈائیکٹر بشی صدیقی کی زیرنگرانی سپریم کورٹ کی ہدایت پر کیم سی بلڈنگ کے اطراف موجود ٹھیلے پتھارے مسمار کر دیے گئے جبکہ رپورٹی ڈائیکٹر نے ٹھیلے اور گنے کی مشینیں بھی قبضے میں لے لی اس حوالے سے ڈائیکٹر انٹی انگروشمنٹ بشیر صدیقی نے بتایا کہ تجاوزات مافیا شہر کے دیگر علاقوں کی طرح کیم سی بلڈنگ کے اطراف بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے جی ہاں بلکل یہ ہمارے کیم سی ایڈ آویس کے بلکل بیک سائٹ پہ اور فرنٹ سائٹ پہ شام کو چار بجے کے بعد ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیم سی بند ہونے والی ہے یہ ٹھیلے والے آ جاتے ہیں تو آج ہم نے جو ہے انس کے انتظار کیا ان کا اور یہ جیسی آئے اب ہم نے یہ کاروائی شروع کی آپ کے سامنے یہ ٹھیلے والے پتھارے والے ہم نے ان کو ریموف کرنا شروع کر دیا یہاں پہ گنے کی مشینیں تھی وہ ہم نے ریموف کی ہیں اور یہ ٹھیلے ہیں اور یہ روزانہ کی منیات پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں آج ہم نے یہ کاروائی کے ان کو وارنٹ بھی کیا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ دوبارہ نہیں لگائیں گے اگر لگائیں گے تو ہم پولیس کے حوالے کریں گرفتار بھی کروائیں گے بلدیا عزمہ کراچی کی روزانہ کی کاروائی کے باوجود تجوزات مافیا چند گھنٹے بعد ہی اپنا کاروبار چمکا لیتے ہیں اور سرکاری اہل کارو کی کارروائی ضائع ہو جائے کرتی ہے کیمراہ من قاسم صدیقی کے ساتھ ندیم صدیقی میٹر ون نیوز کراچی